اسلام علیکم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کا بھائی دیسی پر دیسی بیک دمشاندار زبردار زندہ بات آج میں موجود ہوں بہرین کے نیشنل میوزیم میں جو کہ منامہ میں واقع ہے اس میں بہت ہی خوبصورت قسم کے آرکیٹیکٹ بہت پرانی دہزیگ بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اس کو اس کا آرکیٹیکٹ اور یہ مجسمیں جو کہ پتھر کو کاٹ کر تراش کر بنائے گئے ہیں ہر ایک مجسمہ اپنی کہانی خود بیان کر رہا ہے اور کس مہارت کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے جو کہ ون پیس ہے یہاں خوبصورت کاروینگ ہے اور اس سب کو بہت ہی مہارت کے ساتھ تراشا گیا ہے ہر ایک مجسمہ ہر ایک یہ جو ہے سکرپچر جو بنایا گیا ہے اپنی کہانی بیان کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میوزیم کو نائنٹین ایٹی ایٹھ میں اس وقت کے بادشاہ شیخ عیسی بن سلمان خلیفہ نے بنایا تھا جو کہ تقریباً اٹھائیس ہزار مربع میل پر واقع ہے اور یہ آج کل کے دور میں بہت بھڑی ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہ آپ اس کے باہر کی بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کی سٹرکچر ہے سارا سارا آٹھ اور یہ اس کے اندر کے مناظر ہیں یہ اندر کی بلڈنگ ہے اور جو جو اس میں سیکشنز ہیں یہ پراپر اس کا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے تو ہم فردر آکے جائیں گے اور جو جو اس میں ہالز ہیں اس میں مختلف ہالز بنے ہیں جس میں ایک پرانی تاریخ جو کہ ڈیلمن دور کی ہے اس کو دکھایا گیا ہے جو کہ پرانے بریل مانڈز تھے وہ دکھائی گئی ہیں یہ جو بریل جو مانڈز ہیں جو گریڈز ہیں یہ تقریباً آج سے چھ سات ہزار سال پہلے جو لوگ دنیا میں آئے تھے یہ ان کی قبریں ہیں بسیکلی اس دور میں لوگوں کو کس طرح دفنایا جاتا تھا ان کی کیا ہسٹری ہے یہ آپ کچھ قبریں دیکھ سکتے ہیں بسیکلی یہ ایک پوٹ ٹائپ کا بنا ہوئے جس میں بندے کو دفنایا جاتا تھا اور اس دور کی اندر جو اس کا ضروری سامان ہوتا تھا اس کے برطن اس کے جو بھی ہیرے جاورات زیور جو ڈیفنس کا جو سامان تھا اس کا اس سب کچھ مرنے والے کے ساتھ اس کی قبر میں دفنایا جاتا تھا اور اس کے گھوڑے بغیرہ بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے ہار بغیرہ تھے جو اس دور میں یوز کرتے تھے اور ان کے جو واز بغیرہ ہیں وہ رکھے گئے ہیں یہاں پر میوزیم میں موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ قبریں ہیں جو کہ میری پریویس ویڈیو تھی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھائی تھی آپ کو رائل مانڈز ان میں سے کچھ قبروں کو یہاں پر بہرین نیشنل موزیم میں شفٹ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی قبریں ہیں جو رائل مانڈز ہیں جو ڈیلمن دور کی مطلب بہرین کی جو ہسٹری ہے بہت پرانی ہے چھ ہزار سال پرانی قبریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ بھی لوگ آباد ہوں گے جن کی باقیات مطلب قبروں کی شکل میں ان کی ہڈیاں آپ کے سامنے ہیں یہ کچھ رائل مانڈز ہیں جو کہ شاہی قبریں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو زیورات تھے نیکلس انگوٹیاں جو بھی اس دور کی مطلب زیورات ہوں گے جو قیمتی اشیاء تھی ان کی ان سب کو یہاں پر میوزیم میں رکھا گیا ہے یہ آسٹریچ ایک کے اوپر پروپ پر آرٹ ورک کیا گیا ہے یہ آسٹریچ ایک ہے بسیکلی یہ ان کے سپیشل کوئی واز وغیرہ ہیں برطن ان کے ان کے ڈائگر وغیرہ کائنز اس دور کی سٹیمپ جو ہیں یہ اپنے ڈائگر جو ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے تھے لڑائی کے لیے یا کچھ کسی بھی چیز کے لیے ڈائگر استعمال ہوتا تھا یہ ان کے برطن ہیں اس دور کے جو کہ اس ٹائم بننے والے کے ساتھ قبروں میں رکھ دیے جاتے تھے ہاتھ صرف سب مٹی میں پڑے ہیں ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے یہاں پر بہت سارے ٹوریسٹس وزٹ کرتے ہیں ڈیلی کوئی نہ کوئی گروپ آیا ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے ٹوریسٹس وزٹ کرتے ہیں ڈیلی کوئی نہ کوئی گروپ آیا ہوتا ہے ابھی بھی یہاں پر کچھ ٹوریسٹس جن کے ساتھ ٹوریسٹس جن کے ساتھ ٹور گائیڈ ہے جو کہ ہسٹری کے اوپر پوری ڈسکشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں بہت ڈیٹیل میں بہت ڈیٹیل نالج ہے ان کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گائیڈ ہے جو کہ ان کے ساتھ اس چیز کا نالج شیئر کر رہی ہے یہ کتنی پورانی ہے یہ میوزیم میں ایک بڑی اچھی چیز ان انسٹال کی ہوئی ہے جس میں آپ چاہیں تو ایرابک میں چاہیں تو انگلیش میں یہ جو باقیات رہ گئی ہیں یہاں پر اس دنیا میں ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پورانی ہیں اور کہاں سے ہیں کس دور کے لوگوں کی ہیں کافی انفرمیٹیو ہے یہ سارے لوگ پروپر ڈیٹیل میں جو ان کی گائیڈ ہے اس نے بھی ابھی یہاں پر بتایا ہے کہ ہٹیاں کس دور کی ہیں دیکھیں کس حال میں یہاں پر آویلیبل ہیں کہ یہ لوگ بھی دنیا میں آئے تھے یہی تجھ کو دن ہے یہ رہوں سب سے عالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا ہوں موسیقی 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 اس ویڈیو کو میں بس یہی پر ختم کروں گا اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں اور آگے بڑھیں اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی